شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے والد گرامی فرید ملت ڈاکٹر فرید الدین قادری کو بانی پاکستان قائد عظم محمد علی جناہ کی مائیت میں اور مصور پاکستان حضرت علامہ محمد اقبال کی زیر سرپرستی تحریک پاکستان کے دوران نمائی خدمات انجام دینے پر گولڈ میڈل سے نوازا گیا ہے یہ گولڈ میڈل تحریک پاکستان ورکرز ٹرس کے زیر اعتمام منقضہ ایک خصوصی تقریب میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے صدر ڈاکٹر محمد عارف علوی نے دیا ہے گولڈ میڈل فرید ملت ڈاکٹر فرید الدین قادری کے پوتے اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے صاحب زادے صدر منحاد القران انٹرنیشنل ڈاکٹر حسین مہیو دین قادری نے وصول کیا حضرت فرید ملت ڈاکٹر فرید الدین قادری نے قائد عظم کی ولولا انگیز قیادت میں قیام پاکستان کی تاریخ ساز جد و جہد میں حصہ لیا آپ 23 مارچ 1940 کو منٹو پارک لاہور کے سبزہ زار میں منعقد ہونے والے تاریخی اجلاس میں بھی شریک تھے تحریک پاکستان ورکرز ٹرس کی طرف سے فرید ملت ڈاکٹر فرید الدین قادری کی تحریک پاکستان کے لیے خدمات پر خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ڈاکٹر فرید الدین قادری نے مسلمانہ نے برے صغیر کے نسبو لین کے حصول کے لیے جو قربانیہ دیں قوم ان قربانیوں کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتی ہے ڈاکٹر فرید الدین قادری نے 1945-46 میں ہونے والے انتخابات میں فعل کردار ادا کیا اور تقسیم برے صغیر کے بعد مہاجر کیمپوں میں دن رات طبی خدمات انجام دیں ڈاکٹر فرید الدین قادری اپنے وقت کے ممتاز عالم دین ماہر نباس معالج اور خدا تر سماجی رہنما تھے آپ نے مکہ موظمہ مدینہ منورہ شام ترابلس اور ہندوستان کے ممتاز شیوخ سے قصب علم و فیض کیا